الحمدللہ اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون و ایزا خذنا میساقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه العل لکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیكم و رحمته لكنتم من الخاسرین ولقد علمتم الذین اعتداؤوا منکم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردتا خاسئین فاجعلناها نکالا لما بين يديها وما خلفها وموعزة للمتقین صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ربنا آمین یا رب العالمین ہمارا یہ درس ایک تو تقریبا تین ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ اب ہم آغاز سے مسلسل درس قرآن کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو تقریبا دھائی سال قبل فروری سن بانوے میں منقطع ہوا تھا ان دھائی سالوں کے دوران ہم نے بنیادی طور پر متعلق قرآن حکیم کے منتخب نساب کا دوبارہ متعلق کیا اور خاص طور پر چونکہ فرمائش یہ تھی کہ اس درس کو پینتالیس پینتالیس منٹ کے چنگز کی شکل میں آوڈیو اور ویڈیو دونوں صورتوں میں ریکارڈ کرا دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ بات جو مجھے آغاز میں بڑی مشکل ادر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی تعاید اور رسرت سے اس کو پورا کرا دیا اب ہم اللہ کا نام لے کر یہ مسلسل درس قرآن کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں فروری سن بانوے میں ہم سورہ بقرہ کے سات رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر چکے تھے اب اس سلسلے کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے فطری طور پر کچھ تمہیدی باتیں کہنی لازم ہیں اگرچہ میرا اپنا ایک رجحان طبعہ ہے میں خاص طور پر مصف کی ترتیب کے بارے میں متعدد مرتبہ کافی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اب پھر طبعیت کا رجحان ادھر ہے لیکن میں اپنی طبعیت پر ضبط کرتے ہوئے اس لیے کہ اب یہ چیزیں چونکہ ریکارڈ ہو گئی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ حضرات بھی کہ جو اس سے پہلے اس سلسلے درس میں شریک نہ رہے ہو ان کی اگر دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ سابقہ کیسرچ کے دریئے سے یہ چیزیں اب معلوم کر سکتے ہیں لہذا میں تمہید میں اس وقت زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتا صرف اتنا نوٹ کر لیجے کہ قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں جو پہلا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا ان میں سے مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے جو اگرچہ قامت میں تو بہت کم ہے قیمت میں بہت بہتر ہے اس کے بعد چار صورتیں جو مدنی ہیں جو قرآن حکیم کے طویل ترین صورتوں میں سے بھی ہیں اس میں دو مضامین کی لڑیاں چلتی ہیں تسلسل کے ساتھ ایک تو اہل کتاب پر یہود اور نصارہ دونوں پر اتمام حجت اس لیے کہ مکی قرآن جو ہے اس میں اصل مخاطب تھے مشرقین عرب ان کو دعوت کا حق ادا کیا جا چکا ان پر اتمام حجت ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا اگرچہ مکی دور کی جو آخری دمانے میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ریفرنس تھا حوالہ تھا اہل کتاب کی طرف بھی روح سخن جو ہے بالواسطہ طور پر خاص طور پر صورت عراف میں تو وہ بہت ہی نمائی طور پر ہے لیکن یہ کہ اصلن براہ راست حطاب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے بعد تشریف آوری کے بعد ہی معاملہ شروع ہوا لہذا ان چار صورتوں کا ایک مسلسل مضمون ہے اہل کتاب کو دعوت ان پر اتمام حجت اور اس کے ساتھ ہی انہیں ملامت یعنی ان کا جو طرز عمل رہا اللہ کے دین کے ساتھ اور اس نعمت کے ساتھ جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کے زمن میں فرد جرم جو ان پر عائد کی گئی اور دوسرا مضمون جو اس میں چلتا ہے تسلسل کے ساتھ جس کا نقطہ آغاز سورہ بقرہ ہے اور نقطہ عروج سورہ مائدہ یہ ہے شریعت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ مکی صورتوں میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے مضاہب بھی تھے مضامین بھی تھے اور ساتھ ہی یہ کہ انبیاء و رسول کے بہت سے حالات بھی بہت تقرار کے ساتھ آئے ہیں اعادہ کے ساتھ آئے ہیں بنیادی انسانی اخلاقیات کا مضمون بھی آیا ہے لیکن شریع احکام جو ہیں اصلا وہ تو جب مدینہ منورہ میں وہ ماحول وجود میں آ گیا کہ جن میں ان احکام کی تنفیظ ہو سکتی تھی تو اب ہی در حقیقت ان کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا آغاز ہوا سورہ بقرہ میں اور اس کی تکمیل ہوئی سورہ مائدہ میں اب ان میں سے خاص طور پر سورہ بقرہ جو ہمارے دیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی پہلی سورت ہے اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس طور سے نہیں ہوا ہے کہ پوری سورت ایک ملتبہ نازل ہو گئی ہو ویسے بھی حجم کے اعتبار سے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے اور اس کی عظمت صرف حجم کے اعتبار سے نہیں ہے بعض اور دیگر پہلوں سے بھی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو جامع ترمیزی میں حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا گیا لِكُلِّ شَئِنْ سَنَامُ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ ہر شیئر کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے تو اس پہلو سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے سے مختلف آیات نازل ہوئی ہیں حجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر کے متصلن قبل تک اگرچہ سورہ بقرہ کے علاوہ غزوہ بدر سے قبل سورہ محمد بھی نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام سورة القتال بھی ہے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہ آیات جو حجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلن قبل تک نازل ہوئی ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں جبا کر دی گئی چند استثناءات اگرچہ ہیں سود سے متعلق جو ہے حرمتِ ربا سے متعلق جو آیات ہیں آخری وہ سن نوہ ہجری میں نازل ہوئی ہیں لیکن انہیں اس میں شابل کیا گیا ہے اسی طرح دو آیات جو آخری ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ در حقیقت زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ شبِ مراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحفے کے طور پر آتا ہوئی ہیں آمن الرسول بما انزل الہی برربہی والمومنون یہاں سے لے کر یہ دو آیات جو ہیں آخری سورہ بقرہ کی اس سورہ کے مدامین کے تجزیہ جو اس کے اطوار سے شاید آپ کو یاد ہو بہت سے عدرات کو میں نے اسے ایک عنوان دیا ہے نام جو ہے تجویز کیا ہے سورة الامتین یہ دو امتوں کی سورت ہے یعنی اس میں ایک تو جو سابقہ امتِ مسلمہ تھی بنی اسرائیل ان سے خطاب ہے اور ایک جو موجودہ امتِ مسلمہ ہے امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطاب ہے چنانچہ اس کے دو حصے ہیں بلکل واضح اور نمائع طور پر تقریباً مساوی کہا جائے گا اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے فرق ہے پہلے حصے میں آیات ایک سو باون ہے اگرچہ رکوع اٹھارہ بنتے ہیں دوسرے حصے میں آیات ایک سو چونٹیس ہیں اگرچہ رکوع بائیس بن جاتے ہیں تو گویا کہ تعداد آیات کے اعتبار سے پہلے حصے میں زیادہ ہے اور رکوعوں کی تعداد کے اعتبار سے نصف ثانی میں زیادہ ہیں تو متوازن طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو حصوں میں تقریباً منقسم ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے وہ حدیث قدسی پڑھی بڑے اعتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قسمتُ الصلاة بینی و بین عبدی نصفے میں نے نماز کو چونکہ نماز سے وہاں مراد ہم تفصیل سے یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں مراد سورہ فاتحہ ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر لی ہے تو کچھ اسی کا سمجھئے کہ عقصہ پرتو ہے سورہ فاتحہ کی فوراً بات کیونکہ سورہ بقرہ آ رہی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفین میں تقسیم کیا ہے پہلا جو حصہ ہے اس میں اصل روح سخن جو ہے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر بنی اسرائیل یہود کی طرف ہے دوسرے حصے میں خطاب ہے تمام تر امت مسلمہ سے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مزید تقسیم جو ہے یہ میں مضامین لکھ بھی چکا ہوں جو میرا میری کتاب چاہیے کتاب کہیے قرآن حکیم کی سورتوں کے مضامین کا تجزیہ کہ پہلے حصے میں پھر ایک عمودی تقسیم ہے پہلے چار رکوب پھر دس رکوب پھر چار رکوب اس طرح اٹھارہ رکوبت دیں یہ گویا کہ ورٹیکل پولرائزیشن ورٹیکل دیویجن ہے چار رکوب پھر دس رکوب پھر چار رکوب لیکن یہ کہ چار ہی مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں وہاں ہوریزونٹل پولرائزیشن ہوگی ہوریزونٹل دیویجن ہوگی وہ جو نصف ثانی ہے یعنی ایک تو شریعت کے احکام ان میں عبادات اور پھر یہ کہ معاملات دوسرے جہاد اللہ کی راہ میں جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بن نفس قتال فی سبیل اللہ یہ چار لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں نصف ثانی میں وہاں آپ علیدہ علیدہ رکوعوں میں تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ مسلسل یہ لڑیاں چلتی ہیں اور انہیں بٹا ہوا ہے ایک مضمون آ جائے گا پھر دوسرا آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا پھر پہلا آ جائے گا اس طور سے جیسے مختلف رنگ کی لڑیاں آ جائے تو ہر لڑی جو ہے وہ سلسل ہے تو چار مدامین کی لڑیاں ہیں لیکن یہ کہ ان کو چونکہ اس طریقے سے آپس میں بٹی آ گیا ہے لہذا یہ کہ وہ آپس میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تسلسل نہیں ہے حالانکہ معنوی تسلسل موجود ہے البتہ پہلا جو حصہ ہے اس کے جو چار رکوع ہیں وہ تمہیدی ہیں آخری چار رکوع تہویلی ہیں درمیان کے دس رکوعوں میں براہ راش خطاب ہے یا بنی اسرائیل سے تمہیدی بھی بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ مدامین یقیناً تازہ ہوں گے پہلے چار رکوعوں میں سے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن مجید سے صحیح استفادہ کیا جو اس پر ایمان لائے اس سے انہوں نے اپنے قلوب و ادھان کو بھی منور کیا اور اپنی صیرت و کردار کو بھی مضیم کیا نمبر دو وہ لوگ جو اس کے کفر اور انکار پر اڑ گئے ہٹ دھرمی زد زدم زدہ تکبر اناد اور حسد کی منافر اور تیسرے پھر وہ بین بین ایک طبقہ جو ہے جس کی زیادہ تفصیل جو ہے دوسرے رکوع میں آئی ہے اس لیے کہ یہ تیسرا طبقہ تھا جو اصل میں کہ جو حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نمائی طور پر سامنے آیا ہے ورنہ مکہ مکرمہ میں یہ تیسرا طبقہ جو ہے موجود نہیں تھا اگر تھا تو کہیے کہ نہ ہونے کے برابطے پھر دو رکوعوں میں قرآن مجید کی دعوت اور قرآن کا بنیادی فکر اور فلسفہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ یوں سمجھئے کہ مکی قرآن کا لب لباب جو ہے سورہ بقرہ کے تیسرے اور چوتھے رکوعوں میں دعوت کے اعتبار سے تیسرا رکوع اور اس کے فکر اور فلسفے کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے چوتھا رکوع یہ چار رکوع جو ہیں یہ تمہیدی ہیں اس کے بعد خطاب شروع ہو جاتا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی نمت علیکم وافو بے اہدیو فے بے اہدیکم ویا یا فرحبون یہ جو دس رکوع ہیں ان میں جو تقسیم ہے ابھی میں بعد میں ارز کروں گا اس کے بعد جو چار جن کو میں نے کہا تہویلی رکوع ہے تہویل اس لیے کہ اس کے اندر خاص جو حکم آیا تہویل قبلہ اور تہویل قبلہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت مسلمہ معذول کر دی گئی جن کا مرکز یروش علم رہا اور اب ایک نئی امت کی تاثیس ہوئی ہے جس کا مرکز جس کا قبلہ بیت اللہ ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی کے نمائندے کی حیثیت سے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جو دو ہزار برس تک اس منصف پر فائز رہی اب اسے معذول کیا جا رہا ہے اور ایک نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اب وہ اس مقام پر ہے کہ یہ ہے ابن مائندہ اللہ کی اس روحِ عرضی پر اور اب یہ تا قیام قیامت یہ دور جو ہے یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی کا ہے تو اس میں آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بدامین تو کم سے کم عنوانات تو ذہن میں موجود ہیں کہ پندروہ اور سولوہ رکوع جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمائع کیا گیا اس لئے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی جسے اب مرکز بنایا جانا ہے اس نئی امت کے لئے اور اس کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کے دو رکوع ہیں ستروہ اور اٹھاروہ تو یہ پندروہ سولوہ ستروہ اٹھاروہ یہ جو چار رکوع ہیں یہ تحویلی اب درمیان میں جو دس رکوع ہیں جو سورہ بقرہ میں براہ راست خطاب جس میں ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو اہم ترین نکتہ ہے جس کو آج خاص طور پر نوٹ کر لیجئے اچھی طرح وہ یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے کہ پہلا رکوع جو سات آیات پر مشتمل ہے اس میں دعوت ہے اس میں بنی اسرائیل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہد سے مراد کیا ہے وہ آج ہم دوبارہ اس پر غور کریں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس نعمت کو میرے اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی اور میرا اہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے اپنے اہد پورا کروں اور دیکھو صرف مجھ سے ڈرو وَعَامِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقَلْ لِمَا مَعَاكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوْوَلَا كَافِرٍ بِهِ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے کتاب یعنی قرآن حکیم جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تورات اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور دیکھو میری آیات کو حقیر سے مفادات کے عوض فروخت نہ کرو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَيَا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تلبیس حق جو ہے باطل کا بلمہ چڑھانا حق کے اوپر اس سے باز آ جاؤ یہ ہے بہت زوردار اور جیسا کہ میں اس سے پہلے ارز کرتا رہا ہوں یوں سمجھ یہ کہ بنی اسرائیل سے خطاب کے زمن میں یہ سات آیات انتہائی اہم ہے یہ گویا کہ بمنزلہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کی بھی سات آیات ہے وَلَقَدَا تَعْنَكَ سَبْعَ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اسی طرح یہ سات آیات بہت اہم ہے بنی اسرائیل کو دعوت کے زمن میں البتہ بقیہ جو نو رکوع ہیں اور ان دونوں نو رکوعوں کے شروع میں اور اختتام پر دو دو آیتیں آ رہی ہیں بلکل انہی معنی الفاظ کے ساتھ ایک آیت تو ایکزیکلی وہی ہے چھٹے رکوع کے پہلی آیت میں یہی ہے پھر پندروے رکوع میں جا کر پہلی آیت پھر یہی ہے یہ آیت بھی انہی تقریباً الفاظ میں ذرا سا ترتیب کا فرق ہے یہ دو آیتیں شروع میں دو آیتیں آخیر میں اور یہ میں آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں جبکہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یوں سمجھئے یہ دو بریکٹس ہیں جیسے کہ ہم ریاضی میں دیکھتے ہیں کہ بریکٹ شروع اور بریکٹ ختم یہ پورا جو نو رکوعوں کا معاملہ ہے یہ بریکٹس کے اندر آ گیا ہے دو آیتیں ادھر ہیں اور دو ہی آیتیں ہیں جن پر اختتام ہو رہا ہے ان کے مابین ہیں ساری ملامت جو کی گئی ہے بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کا جو تذکرہ ہے ان پر جو فرد جرم آئیت کی گئی ہے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تمہارے یہ کرتوٹ رہے تمہارا یہ معاملہ رہا اللہ کے دین کے ساتھ شریعت خداوندی کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ساری جو فرد جرم ہے جو ان پر تفصیل سے آئیت کی گئی ہے یہ در حقیقت ان دو بریکٹوں کے درمیان ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو شروع میں اس بریکٹ سے باہر جو ساتھ آیات ہیں وہ اس ریاضی کے اصول کے مطابق اس پورے مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہے یہ میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں اس وصرف دورانہ مقصود تھا اس لیے کہ آج کی جو پہلی آیت ہے اس کے زمن میں اس مضمون کو اور اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو سارا اخلاح حل ہو جاتا ہے کوئی پیچید کی باقی نہیں رہتی اب صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجے کہ یہ جو حصہ ہے دوسرا ہم پہلا پانچویں رکو بھی پڑھ چکے ہیں سات آیات جو دعوت کی ہیں کریئے کہ ان دو نو رکووں میں سے بھی دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں چھٹا اور ساتویں ایک اعتبار سے چھٹے اور ساتویں رکو میں بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل کا اور اس کے زمن میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کی نشان نہیں کی گئی ان دو رکووں میں گویا کہ ایک اعتبار سے مضمون مکمل ہو گیا اس لیے کہ چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تیانمت علیکم وانی فضلتکم للعالمین اور ختم ہو رہا ہے ساتھوں رکو وظرمت علیہم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ ذالک بئنہم کانو یکفرون بے آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بمعصو وکانو یعتدون تو ان دو رکووں میں یوں سمجھ یہ کہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے اور اس میں کوئی عقیدے والی بات نہیں آئی ہے نظریاتی بات نہیں آئی ہے جو پوائنٹ میں چاہتا ہوں اجنوٹ کر لیں کہ ان دونوں رکووں میں صرف بعض واقعات آئے ہیں تاریخی تاریخ بنی اسرائیل کے جن کا حوالہ ہے آج سے جو ہم حصہ شروع کر رہے ہیں آٹھوے رکو سے اس میں فکری نظریاتی یہ جو بحثیں ہیں یہ بھی ساتھ کے ساتھ آئیں گے واقعات بھی آئیں گے جو ان کا طرز عمل غلط رہا جس کے بنا پر کے وہ معذول کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی واقعات کا تجزیہ ان واقعات کی تہمیں جو فکری اور نظریاتی غلطیاں کار فرما تھی ان کے عقائد میں ان کے خیالات میں جو کجی پیدا ہوئی اور یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ در حقیقت ان آیات میں آپ دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بڑی قیمتی آیات حکمت قرآنی کے بڑے اہم قزانت آئیں گے تنبیح کے طور پر ہے کہ سابقہ امت مسلمہ اگر اس انجام کو آج پہنچی ہے کہ معذول کی گئی اور ضربت علیہم الزلہ والمسکنہ وباؤو بغرب من اللہ اس انجام بد کو اگر پہنچی ہے تو ان ان غلط غلط عامال کی وجہ سے ان غلط عقائد کی وجہ سے ان غلط جو ہیں ان کے جو خیالات تھے مظومہ اور ان کے جو تمنائے اور امانی تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تم بھی انہی راستوں پر چل پڑو یہ گویا کہ ایک پیش کی تنبیح کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے اب جو امت مسلمہ جو فائز کی گئی ہے اس مقام پر کہ پچھلی امت مسلمہ نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں کیا کیا اعتقادی اور نظریاتی اور ان کے جو بھی فکری ان کے اندر گمراہیاں آئیں عاملی گمراہیاں در حقیقت ظاہر بات ہے کہ ان کی جڑ میں کوئی نہ فکری گمراہی کار فرما ہوتی ہے اس لیے کہ انسانی شخصیت دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا فکر ہے اس کے خیالات ہیں اور ایک اس کے عامال ہیں ان دونوں کے معابین ایک گہرا رشتہ ہے اگر کوئی عمل غلط ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بنیاد کسی غلط فکر پر غلط نظریے پر غلط عقیدے پر قائم ہوتی ہے تو ان حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعاتی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ تجزیہ کر کے بلآخر ان کی تہمیں جو غلط عقائد و نظریات کار فرما تھے ان کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے اور یہ گویا کہ ایک مستقل یہ یونیورسل ٹروٹس ہیں یہ عالمی حقیقتیں ہیں عبدی حقیقتیں ہیں اور یہ اہلِ مسلمانوں کے لیے امتِ مسلمہ کے لیے در حقیقت یہ ایک نشاندہ ہی ہے جو کی جا رہی ہے اس کے ذمہ میں میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش کی آپ نے بات فرما دی تھی کہ ہوگا وہی کچھ تاریخ اپنے آپ کو دھرائے گی اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی چنانچہ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اے مسلمانوں تم ہی لازمان اتباع کرو گے انہی انہی لوگوں کے طریقوں کا کہ جو تم سے پہلے تھے شبرم بے شبرن بے زرائن بے زرائن بالشت کے ساتھ بالشت اور بھات کے ساتھ ہاتھ یہ گویا کہ محابرہ ہے کہ بالکل تم ان کے نقش قدم پر چلو گے حَتَّى لَوْ دَخَلُوْ جُهْرَسْغَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوْ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھس ہوگے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ اب وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہم نے یہ کہا ہم نے ارس کیا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ کہ حضور کیا آپ کی مراد یہود وَالنَصَارَةِ سے کہ جو بھی گمراہیاں پیدا ہوئیں چاہے وہ عملی تھی یا اعتقالی تھی ان میں ہمارے اندر بھی لاد ملا جائیں گی قَالَفَ مَنْ آپ نے فرمایا اور کون تو گویا کہ یہ ایک پیشگی تنبیہ تو ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر جسے ہم آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں واقعہ یہی ہے کہ جو خرابیاں ان میں آئی تھی وہ ہم میں بھی آئیں وہی نظریاتی اعتقادی گمراہیاں وہی عملی خرابیاں وہ سب جو وہاں آئی ہیں یہاں بھی آئیں لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک پیشگی تنبیہ کا تعلق ہے اور ہدایت کا جو تقاضہ تھا کہ مسلمانوں کو متنبیہ کر دیا جائے وہ اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس کا حق ادا کر دیا ہے اب آئیے ہم شروع کر رہے ہیں اس تمہید کے بعد جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ جو پہلی آیت ہے آٹھوے رکوع کی وہ اصل میں خاصی کنٹروورشیل ہے اس کے حوالے سے ماضی قریب میں بھی اور یقیناً اس سے پہلے بھی جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو حوالہ دیا گیا ہوگا انہی آیات مبارکہ کا ایک بہت بڑا فتنہ جس کو وحدتِ ادیان کا عنوان دیا گیا ہے وہ انہی آیتوں کے ایک یہ آیت ہے اور ایک اس کی ہم مضمون آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ان دونوں کے حوالے سے وہ ایک گمراہ کن نظریہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ان اللذین آمنوا واللذین حادوا یقیناً وہ لوگ جو مسلمان بنے اب یہاں میں خاص طور پر ترجمہ کر رہا ہوں ایمان لائے نہیں کر رہا اس کو نوٹ کیجئے بارہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اہلِ ایمان سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں چاہے وہ حقیقتاً مومن ہیں چاہے وہ منافق ہیں منافقوں کے لئے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایوہ اللذین آمنوا یا صرف قانونی مسلمان ہیں حقیقی ایمان سے بے بہرہ ہیں تو وہ بھی یا ایوہ اللذین آمنوا اس لئے کہ قانونی ایمان تو انہیں بہرحال حاصل ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائے اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی تو یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہوئے والذین حادو اور وہ جو یہودی ہوئے والنصارہ اور نصارہ ابھی میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا عیسائی کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا درست نہیں ہوگا وَسْتَابِئِينَ اور سابی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْبِ الْآخِرِ جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر یعبِ آخر پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے بھی نیک عمل کیے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کوئی خوف ہے وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ اور نہ ہی وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے یہ آیت مبارکہ جس کا لفظی ترجمہ یہ بنا اور میں چاہتا ہوں چونکہ اس کا مصنع جو ہے موجود ہے قرآن مجید میں وہ اصول جو بارہ میں نے ارس کیا ہے کہ اہم مدامین قرآن مجید میں لازمان کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر انہتر ہے بس طرف ترتیب بدلی ہے سورہ بقرہ کی آیت میں نصارہ کا ذکر پہلے سابعین کا بعد میں ہے اس آیت کے حوالے سے اصل میں جو فتنہ اٹھا ہے جو ظاہر الفاظ سے متبادر ہو سکتا ہے اگر آپ قرآن مجید میں نہ سیاق و سباق کو پیشے نظر رکھیں نہ یہ کہ دوسرے مقامات پر جو سراحتیں آئیں ہیں جو تصریحات آئیں ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیں بس کسی ایک ہی مقام پر کسی ایک ہی آیت کو فوکس کر دیں اور اسی پر سارا غور و فکر کریں اور سارا اپنا فلسفہ اسی سے اخذ کریں اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو لازمان یہاں سے ایک بات متبادر ہو جاتی ہے اور وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے صحابی ہو چاہے مسلمان جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں کسی رسول پر ایمان کا تذکرہ نہیں ایمانیات میں سے صرف دو کا تذکرہ ہوا اللہ پر ایمان آخر پر ایمان یعب آخر پر ایمان وعمل صالحن اور وہ نیک عمل کریں تو گویا کہ اس کی نجات جو ہے وہ لازمی ہے اسے نجات حاصل ہو جائے گی دو شرطیں پوری ہو جائے تو فوض و فلاح سے وہ ہم کنار ہو جائے گا اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی شرط نجات نہیں یہ ہے کہ جس کو عنوان دیا گیا وحدتِ عدیان تمام عدیان ایک ہی ہے اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ شریعت کا جو فرق آتا ہے وہ تو در حقیقت آتا ہے نبوت کے ساتھ شریعتِ موسوی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے حوالے سے ہے اور شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق رسالتِ محمدی کے ساتھ ہے تو گویا کہ منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ شریعتِ محمدی پر عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی شخص اپنی اپنی شریعتوں پر عمل کر رہا ہو اپنے اپنے طریقوں پر عمل پیرا ہو بس یہ کہ وہ اللہ کو مانتا ہو آخرت کو مانتا ہو کوئی ایک پیدا کرنے والا اس کائنات کا کوئی ایک خالق مالک اس پر اس کا ایمان ہو یقین ہو اور یہ کہ وہ آخرت کو بھی مانتا ہو باسِ بادل بوت کو مانتا ہو اخروی زندگی پر یقین رکھتا ہو اور نیک عمل کر رہا ہو اچھے عمال کر رہا ہو اخلاق اچھے ہو صداقت دیانت امانت یہ تمام جوہر اور وسوس میں اگر موجود ہیں تو یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے وہ نماز بھی اس طور سے لازمان پڑھے جیسے کہ حضور نے فرمایا سلو کمار اے تمونی حسلی یہ تمام فرق جوہیں یہ سانوی ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ فتنہ ہمارے ہاں تاریخ میں تین اعتبارات سے بلکہ تین جہاد سے تین گوشوں سے ابر آئے پہلا تو یہ تصوف کے حوالے سے جو ہماعوستی تصوف اب ہماعوست جوہیں اگر وہ اپنے اصل جو پینتیزم کا اصل جو نظریہ ہے اس کے تحت ہماعوستہ کریں تو دائر بات ہے کہ پھر یہ سارے جو فرق ہیں اور تفاوت ہیں مختلف مذاہب کے اور مختلف جو بھی عبادتوں کے مختلف نظام ہیں مختلف شریعتیں ہیں ان کی حقیقتا پھر کوئی اہمیت رہنے جاتی بلکہ جیسا کہ ہمارے ہاں وہ مشہور مصرہ ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی ہے مندر بھی ہے کیا فرق پڑتا ہے کوئی شخص مسجد میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے کسی بھی اعتبار سے جو ہے لیکن یہ کہ بارحال مانتا ہے کسی کو وہ کسی کو پوچھتا ہے کسی کے حوالے سے پوچھتا ہے جو لوگ بتوں کو بھی پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان پتھروں کو تھوڑا ہی پوچھتے ہیں یہ تو علامتیں ہیں یہ تو ہم نے خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر تو ہم نے ذرا اپنے گیان دھیان کے لیے ایک مرکز بنا لیا ہے میڈیٹیشن کے لیے ایک اوبجیکٹ آف میڈیٹیشن ایک مراقبے کے لیے ورنہ یہ کہ وہ تو کوئی اور ہستیاں ہیں آسمانی مخلوقات ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں یہ سارے تصورات جو ہیں ہمارے ہاں یا تو پھر وہ ہماعوس تھی جو تصورات تھے اور یہ اپنی انتہا کو پہنچے تھے ایک ہی وقت میں یہ دونوں فتنے اپنی انتہا کو پہنچے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر ایک طرف یہ ہماعوس تھی تصوف جس میں شریعت کی اہمیت ختم ہو رہی تھی اتباع سنت جو ہے اس کا جنازہ نکل رہا تھا اور گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جداغانہ تشخص تھا وہ گویا کے خطرے میں تھا دوسری طرف ایک بہت بڑی سیاسی سمجھ یہ جینئس شخصیت اُبھری ہندوستان میں اور وہ جلال الدین اکبر اکبر اعظم شہنشاہ اکبر وہ اگرچہ انپڑ انسان تھا لیکن بہت ذہین انسان تھا اور اس نے یہ بات سمجھ دی تھی کہ ہندوستان میں یہ جو مذاہب کی کھچنی پکی ہوئی ہے تو در حقیقت یہی اختلاف جو ہے یہی ہندوستان کی عظمت اور ترقی کے راستے میں حائل ہے اس کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں لوگ ان میں تفرقہ ہے آپس میں کھٹ پڑ بھی رہتی ہے وہ یک جہتی پیدا نہیں ہو رہی وہ ایک قوم کی شکل اختیار نہیں کر رہے تو جب تک ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزیں جو ظاہری فرق و تفاوت ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک ہی مذہب بنا دیا جائے اور اس کے حوالے سے یہ فرق و تفاوت جو ہے یہ ختم ہو جائیں یا منیمائز ہو جائیں کم سے کم ہو جائیں سانوی درجے میں رہ جائیں تو ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں اپنی ایک حیثیت بنوا سکتا ہے اور اس کی عظمت جو ہے سیاسی اعتبار سے وہ پورے طور پر اجاگر ہو سکتی ہے یہ فلسفہ تھا جس کے تحت کہ اس نے وہ دین الہی تصنیف کیا اور یہ میں اپنے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل کے نام سے چھپ چکی ہے کہ اس میں اس نے قرآن مجید کی ان آیات سے بھی استفادہ کیا ظاہر بات ہے کہ اکبر میں تو یہ صلاحیت نہیں تھی لیکن ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کیونکہ اسے پٹی پڑھانے والے موجود تھے تو ان کو تو معلوم تھا قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات ہو رہی ہے اس میں ایک ہزار سال ایک دن کی حیثیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر عمر جو ہوتی ہے وہ ایک ہزار سال کی ہوتی ہے سورہ حج میں بھی فرمایا یہ تو سورہ سجدہ کی آیت تھی اور سورہ حج میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے ہزار دن کا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ ہزار دن کا تدبیر عمر جو تھا ہزار سال کا وہ تھا اسلام جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی اب ہزار سال پورے ہو گئے شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا اب گویا کہ نیا ہزار سال الف ثانی اس لیے لفظ ہمارے مشہور ہوا ہے کہ اب جو دوسرا ہزار سال شروع ہو رہا ہے اور اس دور میں یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو رہا تھا تو الف ثانی کے لیے اب یہ دینِ الٰہی ہے یہ دین جو میں ایجاد کر رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ ان تمام مذاہب کو جو ہے جمع کر کے سب کے کچھ نہ کچھ مراسم لے لیے جائیں سب کے کچھ شاعر جو ہے ان کو جمع کر لیا جائے اور ان سب کو ملا کر ایک مذہب بنا دیا جائے تو یہ فتنہ اس قدر زبردست تھا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اس لیے کہ اب یہ آخری دین ہے دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نبی تو آنے نہیں مجددین کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجددِ الف ثانی اس لیے ان کا نام جو ہے مجددِ الف ثانی ہے رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح اشار کہے ہیں حضرتِ مجدد کی شان میں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اس لیے کہ ملت جو ہے ملتِ اسلام امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جداغانہ تشخص ببارہ قائم کرنا شریعت کی اہمیت اور یہ کہ اتباعِ سنت کا جو مقام ہے دین میں اس کو جس قدر شد و مت کے ساتھ جتنے احتمام کے ساتھ جتنے زور شور کے ساتھ حضرتِ مجدد احمد اللہ علیہ نے پیش کیا ہے یہ انہی کا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت ہوئی اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے زور شور کے ساتھ اٹھنے والا اور یوں سمجھئے کہ حکومت کی سطح پر جس کی ترویج کی پوری کوشش کی گئی وہ دین جو ہے وہ اکبر کی موت کے ساتھ وہ بھی اپنی موت خود ہی مر گیا لیکن یہ فتنہ جو ہے دوبارہ اس نے سر اٹھایا اس صدی کے آغاز میں بلکہ اصل میں تو گدشتہ صدی میں شروع ہو چکا تھا گاندی سے پہلے بعض ہندو مفکرین نے اس فکر کو پیش کیا تھا وعدتِ ادیان اور اسی کے حوالے سے برمو سماج کا ایک تصور آپ نے یہ دو الفاظ سننے ہوں گے آریا سماج یہ کٹر ہندو ایک ذہن تھا برمو سماج جو تھا ہندووں کے اندر وہ تھی وسیع القلبی اور وسیع المشربی اور سب لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل کے اندر بھی وسط پیدا کرنا اور یہ برمو سماج جو ہی تھا کہ جو دینِ اکبر دینِ الٰہی جو اکبر نے شروع کیا ہے اور گاندھی نے پھر اس کو ایک سیاسی فلسفی کی حیثیت سے اس لئے کہ داہر بات ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ اکبر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جینئس تو تھا اس میں کوئی شک نہیں تو گاندھی کے بارے میں بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا سیاسی اعتبار سے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے تو اس نے بھی اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہی مذہبی فرق و تفاوت ہے یہی تفرقہ ہے جو اس کی تلقی کی راہ میں رکاوٹ ہے لہٰذا اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی پرارتھنا کے اندر اس نے کچھ قرآنِ مجید کی تلاوت ہو رہی ہے کچھ گیتہ پڑھی جا رہی ہے کچھ جو ہے جو گرو گرند صاحب ہیں ان سے کچھ اشروک پڑھے جا رہے ہیں اس طریقے سے تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لاکر ایک پلیٹ فارم پر لاکر اور اس کے حوالے سے جو ہے مسلمانوں کو ہندووں کو سکھوں کو ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ ایک متحدہ قومیت جو ہے وجود میں آسکے اچھا یہی فکر ہے جو ایک اور اعتبار سے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اگرچہ یہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہے لیکن سیکولیرزم کا نظریہ بھی تو یہی ہے بلسیل جو نتیجہ نکلتا ہے سیکولیرزم کا وہ یہی ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد چلا جائے کوئی مندل چلا جائے کیا فرق واقع ہو گیا کوئی گردوارے میں چلا جائے کوئی اگبتوں کو پوجھ لے کوئی سورج کی پرستش کر لے کوئی سانپ کو پوجھ لے کوئی کسی اور شہ کو پوجھ لے جہاں تک یہ معاملات ہیں اس میں بلکل ایک دوسرے پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کی حاجت نہیں ہاں جو اصل زندگی ہے جو معاشرطی سیاسی معاشی زندگی ہے پولیٹیکو سوشل اکنومک سسٹم اب اس کو جو ہے ہم سیکولیرزم کے نظریے کے تحت اس کا کسی مذہب سے کسی دین سے کسی آسمانی ہدایت سے کسی آسمانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کو علیدہ کر لے نتیجہ وہی ہے یہ بھی یہ در حقیقت ایک یوں سمجھئے کہ سیکولر انداز میں بات وہی ہے جو اس سے پہلے مذہبی انداز میں وحدتِ ادیان کے حوالے سے کی گئی ہے اب یہ جو پورا نظریہ ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے قرآنِ مجید میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑا ہتیار بن کر آ گئی کہ ان اللہذین آمنوا واللہذین آہادوا والنصارا وصابعین من آمن باللہ والیومر آخر وعمل صالح اصل شیئے تو ہے ایک اللہ کو ایک خالد ایک مالک ایک اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کو انسان مانتا ہو آخرت کو مانتا ہو اپنے آمال کے اخلاقی نتائج کسی اور زندگی میں نکلنے کا وہ قائل ہو اور پھر یہ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو صداقت امانت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو اگر دیانت موجود ہے اپنا فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا ہے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے کسی کا کوئی مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے تو اس اعتبار سے بس کافی ہے باقی یہ کہ اس میں عقیدے کی بحث لے آنا اور اس میں جو شریعت ہے اس کی بحث کو لے آنا اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے یہ نظریہ جو ہے اور اس میں خاص طور پر ان آیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اس کی جو دلیل ہے اس کو سمجھ لیجے اس نظریہ کی غلطی کے لیے ہی در حقیقت میں اتنے احتمام کے ساتھ یہ بات جو تجزیہ ہے اس پورے سلسلہ مضامین کا اس کا سیاق اور سواق ہے اسے اسی لیے نمائی طور پر بیان کرتا رہا ہوں آج پھر بیان کیا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پانچ میں رکو کی یہ آیات یہ گویا کہ پھر ان کا کوئی محل نہیں کوئی مقام نہیں یہ ایفائی اہد کا کونسا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میں بعد میں ابھی ارز کروں گا لیکن یہ تو ان دونوں آیتوں سے بالکل واضح ہے کہ یہاں یہود کو زوردار دعوت دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اب یہ تین آیتیں جو ہیں جو شد و مد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر دیں گے باقی تو جو بریکٹ کے اندر مضمون آ رہا ہے وہ سب اس کے تابع رہے گا یہ درجت دعوت کا جو آیات ہیں سات پہلے رکوع کے اندر پانچوے رکوع میں وہ ان سب پر حاوی ہیں چونکہ وہ سب پر حاوی ہیں یہ تو ریاضی کے اصول سے الجبرہ کے اصول سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی تو ایک کومن فیکٹر باہر نکال لیتے ہیں تو وہ ہر اندر جو بھی مقدار جو بھی ویلیو آ رہی ہے جو بھی رقم میں اس کے ساتھ ضرب کھاتی ہے وہ کومن فیکٹر ہی تو باہر نکال لیا جاتا ہے جو بریکٹ کے باہر ہوتا ہے تو گویا کہ ان پورے دس رکوعوں کے اندر جو کومن فیکٹر ہے وہ ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس مسئلے پر اس سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کر بھی بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو نظریہ وحدتِ ادیان ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آیا اس کا کوئی جز صحیح بھی ہے یا نہیں اس کا ایک جز لازمًا صحیح ہے جیسا کہ جو حضرات بھی میری تقریروں میں شریک رہے ہیں اسلام کا سماجی نظام یہ جو نظریہ ہے مساواتِ برد و زن آیا اس کا کوئی حصہ درست بھی ہے ہاں درست ہے شرفِ انسانیت میں عورت اور مد برابر ہیں شرفِ انسانیت مشترک ہے قدرِ مشترک ہے اسی طریقے سے اخلاقی میدان میں روحانی میدان میں کوئی امتیاس نہیں کوئی فرق نہیں کوئی تفاوت نہیں لیکن یہ کہ جہاں تک سماجی نظام ہے گھریلو نظام ہے آئلی نظام ہے اس میں فرق و تفاوت ہو جائے گا اسی حوالے سے یہاں سمجھئے کہ وحدتِ عدیان کا ایک جزگ ہے وہ صحیح ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ تمام عدیان کی اصل ایک ہے اس کو کہنا چاہیے وحدتُ الاصل common origin جتنے بھی دنیا میں اس وقت مذہب موجود ہیں ان سب کا origin ایک ہے لیکن یہ کہ بہرحال origin ہونے کے بعد ایک ہی اصل سے ایک ہی جڑ سے نکلنے والا جو درخت ہے اس کی شاہ کوئی مشرق کو جا رہی ہے کوئی مغرب کو جا رہی ہے وہ اپنی اپنی ایک جداغانہ تشکس ان کا ہے تو ایک راستے سے یہ تمام کے تمام دین نکلے ہیں لیکن پھر پگڑنڈیوں پر پڑھ کر ان کے اندر غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں ان میں تحریفیں ہوئی ہیں ان میں اس کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے اب اپنی جگہ پر ہر ایک جو ہے اس کی ایک جداغانہ حیثیت ہے اور یہ کہ جہاں تک صحیح دین کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجدید فرماتا رہا ہے بار بار وہی اصل دین کی دعوت لے کر انبیاء اکرام آتے رہے ہیں تو اگرچہ یہودیت ہو نصرانیت ہو یہ بھی اس اصل اسلام کی مگلی ہوئی شکلیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور نہ صرف یہ کہ یہودیت اور نصرانیت بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ یقیناً سب کے سب وہ اصل اسلام کی مگلی ہوئی شکلیں ہیں کہیں ایسا ہے کہ وہ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا وہ یوں سمجھئے کہ وہ شاخ جو ہے کہیں بہت پہلے جدہ ہو گئی تھی اور بلکل علیدہ ہو کر چلی گئی ہے بہت دور نکل گئی ہے اس کی ساری حیثیں بدل گئی ہیں اس کی ساری جو بھی وضع و عوضاء و عطوار ہیں وہ بدل گئے ہیں سغرہ کبرہ بدل گیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً تمام عدیان کی اصل ایک ہے جڑ ایک ہے اس کے لئے میں اب دو آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک آیت اور پھر یہاں دیکھئے وہی اصول سامنے آ رہا ہے کہ اہم مدامین قرآن میں دو مرتبہ ضرور آئیں گے دو مرتبہ یہ منضبون آیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر انیس وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتَمْ وَاحِدَتًا فَاقْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضْيَا بِعَنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ اور نہیں تھے تمام انسان مگر ایک امت لائر بات ہے کہ جب قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی جو ہے وہ ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے حضرت آدم حضرت ہوا ان کا دین کیا تھا اسلام توحید اللہ کی اطاعت انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا اس اعتبار سے اب ان کی نسل جو بھی تھی جب تک کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تو ایک ہی دین تھا اور دین اسلام تھا دین حق تھا صحیح دین تھا دین توحید تھا اب اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے تو اختلافات کے نتیجے میں شکلیں بدل گئیں جیسے کہ ایک سیدھے راستے سے پگڑنیاں مٹنی چلی گئیں کوئی ادھر مڑ گئی کوئی ادھر مڑ گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ آغاز تو یقیناً ایک ہے جڑ ایک ہے اساس ایک ہے بنیاد ایک ہے اصل ایک ہے اور نقطہ آغاز جو ہے وہ ایک اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ بہرحال اگر اس کی طرف سے محلت معین نہ ہو چکی ہوتی ہے ہر چیز کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک تائم ٹیبل ہے جو اس نے تیہ کر رکھا ہے اگر نہ وہ تائم ٹیبل اللہ کا تیہ شدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابھی فیصلہ کر دیتا لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے محلت دے رکھی ہے قیامت کے دن سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا کون اس سیدھی شہرہ پر گامزن رہا اور کون جو ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ادھر ادھر کے پگڑنڈیوں پر جو ہے وہ مڑ گئے اور دور نکلتے چلے گئے لیکن یہ مضمون جو ہے جو سورہ یونوس کی اس آیت میں آیا ہے یہ قرآن مجید میں نہایت شان و شوقت کے ساتھ کسی سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر دو سو تیرہ ہے سورہ بقرہ کی اور اس کو سورہ بقرہ کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے میں نے جو ارس کیا تھا کہ جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا اس میں چار لڑیاں چلتی ہیں مضامین کی آپس میں بٹی ہوئی اور یاد ہوگا بہت سے اگرات کو کہ اس کے ساتھ ہی میں ارس کیا کرتا ہوں کہ جیسے کپڑے کا تانہ بانہ ہوتا ہے اس تانے بانے ہی میں کوئی پھول جو ہے بنتی کے اندر آ جاتے ہیں تو وقفے وقفے سے عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ہیں اس لئے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لیکل شاہین سنام و سنام القرآن سورہ البقرہ ہر شاہ کی ایک چوٹی ہے قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اسی حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں اس کی ایک آیت وہ ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے آیت القرصی توحید کے موضوع پر آیت القرصی پھر آیت العیات جتنے یہ نیچرل فنومنا اور آیات آفاقی اس ایک آیت میں جمع کیے گئے قرآن مجید میں اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی اسی طرح ہمارے منتخب نساب کا درس نمبر دو آیت البر کس قدر جامع آیت ہے اسی طرح یہ آیت اختلاف ہے قرآن مجید میں تمام لوگ ایک ہی امت تھے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ چونکہ سورہ یونس پہلے نازلوی مکی سورت ہے اس میں لغض موجود ہے فختلفو پھر انہوں نے اختلاف کیا یہاں اس آیت میں فختلفو کا لفظ نہیں ہے اس کو ہمیں لینا ہوگا سورہ یونس کی اس آیت سے گویا کہ یہاں پر ایک خلا چھوڑ دیا گیا کہ اسے آپ فلک کیجئے سورہ یونس کی آیت سے وہ پہلے نازل ہو چکی ہے جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبوس فرمایا کہ جو بشارت دینے والے تھے جو راست رو لوگ تھے سیرے راستے پر چلنے والے تھے ان کے لئے بشارت دینے والے ومنظرین اور خبردار کرنے والے تھے ان کو کہ جنہوں نے کج راہ اختیار کی جو کجی میں پڑ گئے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا اللَّذِينَ اُوتُوا مِمْ بَعْدِ مَاجَاتُمُ الْبَيُّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمُ یہ بھی نہایت اہم ہے اور قرآن مجید میں کم سے کم چار پانچ مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے بغیم بینہوں کی وجہ سے ہوتا ہے مغالتے کی وجہ سے نہیں ہوتا انسان ٹھوکر جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں کھاتا یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ جان بوجھ کر کھاتا ہے نصف النہار پر صورت چمک رہا ہے لیکن آدمی ٹھوکر کھائے گا کیوں کھائے گا بغیم بینہوں اس لیے کہ اپنے اندر زندم زندہ ہے ایک دوسرے کے اوپر اَن تَكُونَ اُمَّتٌ هِي أَرْبَى مِنْ اُمَّتٍ آگے بڑھ جائیں ایک دوسرے دیا گئے جس کو ایڈلر نے کہا ہے ارز ٹو ڈومینیٹ ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا یہ ہے اصل میں کہ جو سبب بنتا اختلاف کا تو یہاں فرمایا وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا لَّذِينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُمُ الْبَنْ يَنَاتُ یہ کتاب جو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا اس کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ نہیں کیا مگر اس لیے ان کی بات کیوں مانیں گے اگر ان کی بات مانیں گے یہ اونچے ہو گئے ہم نیچے رہ گئے یہ گویا کہ جیت گئے ہم ہار گئے جیسے کہ علماء یہود کا معاملہ تھا کہ یارفونہو کما یارفون ابناہو حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن ایمان نہیں لائے ابو جہل کا اقرار ہے ریکارڈ پر کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بھئی کیوں نہیں مانتے پھر ان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اور بنی حاشم کے درمیان ایک مسابقت کا معاملہ چل رہا تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی حاجیوں کی میمان نوازی کی ہم نے ان سے زیادہ بڑے دسترخان بچھا دیئے ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ جوڑے چلے آ رہے تھے اب اگر ان کی نبوت مان لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائے گے یہ مجھے قبول نہیں کم سے کم یہ کہ اس سے اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے صحیح بات کہہ دی جو سچی بات تھی دل کی اس کو اس نے تسلیم کر لیا تو یہ بغیم بینہوں فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ مِزْنِهِ تو پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی جو اختلافات تھے ان میں سے جو حق کا پہلو تھا اس کی طرف ان کو رہنمائی مل گئی وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَعُوا الْحَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں جو چاہتا ہے سیدھے راہ حاصل کرنا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے مَنْ يَشَعُوا دونوں طرف جا سکتا ہے اللہ جسے چاہتا ہدایت دے دیتا ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ کی اور جو کوئی بھی سراتِ مُسْتَقِيمِ کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اس لیے کہ یہ ساری کے ساری جو بات ہے انسان کی نیت جو ہے اس میں فیصلہ کن ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یقیناً تمام انسان ایک تھے ایک عبت تھے یقیناً دین ایک ہی تھا شروع میں سارے جو دین دنیا میں ہے سارے مذاہب اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ جو بھی نصرانیت یہودیت یا ایک تیسرا مذہب جو ہے سابین کا ان کا معاملہ چونکہ ایک تو یہ کہ اس علاقے میں جہاں پر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی دوسرے مذاہب تھے اور کوئی تیسرا مذہب تو وہاں تھا نہیں دوسرے یہ کہ ان کا سارا تعلق جو حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑتا ہے یہ تمام جو ہیں نسل ابراہیمی اولاد ابراہیم کے مذاہب لیکن اس کو یہ نہ سمجھ یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے معاملہ دوسرے مذاہب کا وہ کوئی مختلف ہے بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کے نمالوں کہاں کہاں اس کے گوشیں پہنچے ہوں گے اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بات تو یقیناً حضرت ابراہیم کے نسل ہی میں سے انبیاء آئے ہیں لیکن حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تو حضرت نوح کی جو اولاد یہ جو دو اور شاخیں ہیں حضرت حام کی نسل ہے حضرت یافظ کی نسل ہے کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی نبی نہ آیا یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت جو ہے یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہے لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کی صرف ایک شاخ ہے جو حضرت ابراہیم جس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت حام حضرت یافظ ان کی نصر میں بھی امیاء ہوں گئے لیکن یہ کہ ان کی شریعتیں دور دور کے علاقوں میں پھیل گئیں ان کے اندر جو ہے فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا اس میں صورت جو ہے اتنی تبدیل ہوتی چری گئی کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی یہ تو شکل ہو گئی ہے لیکن اصولاً یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں تمام مذاہب یقیناً اسی ایک درخت کی شاخیں رہی ہیں چاہے وہ شاخیں کٹ گئیں بہت دور نکل گئیں یہ جیسے کہ بڑھ کے درخت میں ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہے بسا اوقات وہ ایڈونٹیشس روٹس جو ہے بنا کر اور وہ بالکل ایک نئے درختوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو وہ شکل میں تو نظر آئیں گے کہ یہ مذاہب جو ہے بالکل مختلف ہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں کوئی بھی مشابہت کا پہلو نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولاً ان دو آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمام مذاہب دنیا کے جو ہے وہ یقیناً اصل دین اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں انہی میں تغیر و تبدل کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں اب ایک اور مضمون کی طرف میں نے اس مرتبہ توجہ کی ہے اور وہ یہ کہ یہ جو وحدت وحدت ادیان یا وحدت امت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے میرے نزدیک یہ فطری ہے اس کے اندر ایک عرج جو ہے انسان کے اندر یہ تفرقہ ہے من دیگرم تو دیگری اس کو ختم کیا جائے کسی طرح قرب تلاش کیا جائے مشتلق اقدار جو ہے ان کو جاگر کیا جائے آج کی دنیا میں تو یہ عرج بہت شنید ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ترقی نے ٹیکنالوجی کی ترقی نے فاصلے تقریباً کل عدم کر دیئے بے مانی ہو گئے پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک شہر ہے ایک ملک کے لیے دیاد دیگری ایک شہر ہے بہت بڑا شہر لہذا انسانوں کو لزدید تر آنا چاہیے قریب تر آنا چاہیے اور یہ جو تفرقے ہیں خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر ان میں یقیناً ایک شدت ہوتی ہے اس میں تو یہ کہ من دیگرم تو دیگری اس کا ایک منتقی نتیجہ ہے تو یہ عرج جو ہے اور یہی جیسا کہ میں نے ارس کیا چاہے تو وہ سیاسی تقاضے کے طور پر اور چاہے وہ مذہبی اور روحانی تقاضے کے طور پر مختلف وقت میں مختلف فلسفوں کی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتا رہا ہے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کا اس میں لکتہ نظر کیا ہے آج بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئی جب میں نے ان آیات کا جو ہے احاطہ کیا اور مختلف جو مقامات پر یہ آیت آئی ہے یہ مضمون آیا ہے چار آیتیں اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شیئے کوئی پسندیدہ اور مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے اخرات و حبونہا یہ تمہیں پسند ہوگی اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہی کچھ اور ہے وہ اصول کیا ہے وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اگر اللہ چاہتا یہ سورة شورا کی آیت نمبر آٹھ وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَعُ فِي رَحْمَتِهِ وَظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِی مَلَا نَصِيرٌ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کے ایک امت بنا دیتا اللہ کے اختیار سے بعید نہیں اللہ کے قدرت سے کہیں بعید نہیں لیکن نہیں اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے اللہ کا فیصلہ کیا ہے وہ تو جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا یا یہاں بھی آپ یشاق کا مفہول دوسرہ نہیں سکتے جو واقعیتاً خواہش مند ہوگا تاکہ وہی صرف جنت میں داخل ہو وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہو یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ ان کو ایک تھوک کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے آخر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لئے پیدا کیا ہے ایک چھانٹی ہونی ہے خلق الموت والحیات اس کا منطقی تقاضی یہ ہے کہ بہرحالی اختلاف برقرار رہے گا تمہاری خواہش اپنی جگہ پر تمہاری اپنی مسلحتیں اپنی جگہ پر لیکن اللہ کی حکمت تخلیق جو ہے وہ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَالَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ اور ظالموں کے لئے مشرکوں کے لئے تو نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا اس کے بعد دیکھئے سورة النحل کی آیت نمبر تیرانوے دیکھئے کس قدر تقرار کے ساتھ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فرق صنف یہ ہے لَجْعَالَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وہ ضمیر جو ہے غائب کی تھی یہاں ضمیر خطاب کی ہے حاضر کی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا لیکن نہیں وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا قان ہوتا ہے اور لازم ان تم سے محاسبہ ہوگا اس کا جو تم کرتے رہے تھے یہ سارا حساب کتاب پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہ ہے یہ دنیا اور انسان کی دنیوی زندگی یہ ایک آزمائش کا دور ہے قل ذمہ حسنی سے تو عبراہ مانند حباب اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہاں ایک سیلیکشن ہونا ہے وہ سیلیکشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا اور جو زلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا فَلَمَّا عزَاغُوا عزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَ ہم جب وہ کج ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا تیسری آیت دیکھئے سورہ حود کی آیات ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس یہاں یہ مضمون بہت شان کے ساتھ آیا ہے وَلَوْشَى اللَّهُ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا اب یہاں پہ لَجْعَلَ النَّاسَ یہاں ضمیر نہیں رہینا هُم نَكُم وَلَوْشَى اللَّهُ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَعَبْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت ہی بنا دیتا لیکن ایسا نہیں ہے یہ اختلاف کرتے رہیں گے لا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اختلاف رہے گا یہ اختلاف کرتے رہیں گے إِلَّا مَنْ رَحِبَ رَبُّكَ سوائے اس کے جس پر آپ کا رب جو ہے وہ رحم فربادے یعنی اسے سیرے راستے کی ہدایت دے دے اب نوٹ کیجئے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت تخلیق یہ ہے اللہ کی وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس حصول پر یہ ساری تخلیق یہ دنیاوی زندگی یہ انسان کے لئے دنیاوی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے قُلْ زُمِ حَسْتِ سِتُوْ اُبْرَا ہے مَانِنْ دِحْبَاب اِذْ زِيَانْ خَانَهَ مِنْ تِیرَا امْتِحَا ہے زندگی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْنُوَكُمْ اَيُّكُمْ عَسَنُ عَمَلَا تو در حقیقت مَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اللہ نے پیدا ہی کیا اسی طور سے اسی اصول پر یہی تو اس کا منشاہ ہے یہی تو اس کے پیش نظر ہے وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَعْمْ لَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا یعنی کہ آخر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گی پہلی آیت میں یہ تھا وَلَاكِ يُدْخِرُ مَنْ يَشَعُ فِي رَحْمَتِ تو مضمون ایک ہی ہے لیکن یہ کہ آخری طور پر یہ مضمون پھر آیا ہے سورہ مائدہ میں یہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو مکی صورتیں ہیں اب دیکھئے سورہ مائدہ میں فرمایا وَعَنْزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلْلَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَ اس کا تو منشاہ یہ ہے اس کے پیش نظر یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ یہ وہی آگیا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ عَسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ تاکہ تمہیں حزمائے جو جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اِنَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا قُلْتُمْ فِي اَتَغْتَلِفُونَ بِالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے تو یہ جو ایک عرض سی پیدا ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے خواہ وہ ایک سیاسی تقاضے کے طور پر خواہ وہ ویسے ہی جو آج کے حالات ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے وہ منافع ہے یہاں تو سیدھی سیدھی بات الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ جو حق ہے اس کا بول بالا کرو اس پر جمع رہو اس پر ڈٹے رہو خام خواہ صرف یہ رواداری کے نقطہ نگاست ہے اور صرف کوئی اخجہتی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا کہیں کمپرومائز کرنا جیسے کہ فرمایا گیا حضور سے لَن تَرْضَا أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُونَ یہ آپ کی بات جو ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں ان کی پیروی نہ کریں وَدُّو لَوْتُدْهِنُ وَفَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ دھیلے پڑے مداحنت کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ بھی مداحنت کریں گے لیکن نہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَوَاهُ آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا ہے اور اسی کا تعلق اثر میں اس حدیث سے بھی جڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز ہوا ہے اس حال میں کہ وہ غریب تھا غریب سے مراد اجنبی اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے پھر اسے غلبہ حاصل ہوا تو جو غالب ہو طاقتور ہو اس کے تو سبھی دوست ہیں سبھی جاننے پہچاننے والے لیکن فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أَبَدَا عن قریب یہ اسلام پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا اگرچہ مسلمان بہت ہوں گے اسلام غریب اجنبی ہو جائے گا مسلمان تو نمعلوم کتنے رہے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بلین کے قریب بلکہ اس سے ضائد ہیں اسلام کہاں ہیں اسلام اجنبی ہے آج آپ اس اصل اسلام کا دامن تھام کا زندگی گدارنا چاہیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نکو بن جائیں آپ کا بائیک آٹھ ہوگا آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو گوارہ نہیں ہوں گی اس لیے کہ آپ تو دقیہ دوسری شمار ہوں گے آپ تو ارجت پسند شمار ہوں گے تو فرمایا مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خود اجنبی ہونا گوارہ کر لیں لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہے اللہم وفقنا لہذا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل نوٹ کیجئے اور وہ ہے میساق النبیین آل عمران اکاسی یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی قرآن مجید سے اگر استدلال کرنا ہے ان آیتوں سے تو جیسا کہ میں نے ارس کیا سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت ہمارے دیر مطالعہ ہے اس کے اعتبار سے تو سیاق و سباق فیصلہ کن ہے جب پانچویں رکو میں ہے ہی سارا مضبور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اور باقی یہ سارا کا سارا جو اس کے تابع ہے تو اس کو اس سے خارج کر دینا جو ہے وہ بالکل سمجھئے کہ دھٹائی والی بات ہے اس سے وہ نتیجہ آئیسولیٹ کر کے اسے علیدہ رکھ کر سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ نتیجہ نکالنا یہ سوائے دھٹائی کے اور کچھ نہیں لیکن ایک دوسرا جو دلیل ہے وہ دیکھئے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکاسی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِّسَاقًا نبیین اور ذرا یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک میساق لیا تھا اب یہ بھی نوٹ کرنے کی جگہ ہے قرآن مجید کی جیسے کہ وہ میساقِ الَسْت تھا الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا تمام انسانوں سے میساق لیا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ارواحِ انسانی پہلے پیدا کی گئی ہیں ان اجساد اور اجسام یہ جو ہمارا فیزیکل اور باڈلی کریئیشن ہے اس کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے لیکن سپریچول کریئیشن ارواح کی شکل میں الَرَوَحُ جِرُودُ الْمُجَنَّدَ یہ بہت پہلے ہو گیا تھا اور تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی جن سے اللہ تعالی نے وہ عہد لیا تھا الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اسی میں خصوصی اسے ایک میساق وہ تو سب سے تھا تمام انسانوں سے لیکن ان میں سے ان کی ارواح جن کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا آخر حضرت آدم کی روح بھی تو اس وقت موجود تھی حضرت ابراہیم کی روح بھی موجود تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ پر نور جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی تو یہ تمام ان سے کیا اہد لیا گیا ہے وہ اب نوٹ کیجئے وَإِذَا خَدُ اللَّهُ بِحِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرَنَّ دیکھئے جب میں آپ میں سے کسی کو کتاب دوں گا حکمت دوں گا اور پھر ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جو تشدیق کرتا ہوا ہوگا اس کی جو ان کو دیا گیا تھا تو تم لازم ان پر ایمان لاؤگے اور تم لازم ان اس کی مدد کروگے یعنی مراد کیا ہے ایک نبی آئے اللہ نے انہیں کتاب دی اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا ان کے پیروکار ہیں وہ ایک امت بندے اب اس کے بعد ایک اور نبی آگئے تو گویا کے سابقہ انبیاء کے پیروکاروں پر لازم ہیں یہ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم لازم ان پر ایمان لاؤگے تمہارے لیے لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ وَلَتَنْسُرُنَّا اور اس کی مدد کرو قَالَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسْرِی اللہ نے یہ بات کہہ کے فرمایا سوال کیا کہ آپ لوگوں نے اقرار کیا تمام انبیاء موجود ہیں کہ آپ لوگوں نے اقرار کیا اور اس پر میرے احد کو اور میرے اس بیساق کو قبول کیا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّائِدِينَ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا آپ گواہ رہے نا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ظاہر بات ہے ہر نبی کی امت سے جب اللہ تعالی نے یہ احد لیا آئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء پر بس اپنے اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا نجات کے لیے یہ تو اس کی قطن نقیص ہے بنی اسرائیل کا جو احد تھا اس کو بھی نوٹ کر لیجے اس لیے کہ میں نے جو آج سورہ بقرہ کے پانچویں رکھوں کی آیت میں وَعَفُوا بِعَحْدِئُوا فِبِعَحْدِكُمْ وَيَایَا فَرْحَبُونَ بنی اسرائیل سے خاص طور پر جو کہا دیا رہا ہے میرا احد پورا کرو تاکہ میں تم سے اپنا احد پورا کرو تو وہ کونسا خصوصی احد تھا جو بنی اسرائیل سے ہوا ہے یہ آیات ہیں سورہ آراف کی ایک سو چھپن ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون بڑی اہم آیات ہیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریفت آئی تھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے اہم اور چیدہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں تور پر وہاں حاضری ہوئی ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہمارے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر اور نیکی اور بھلائی لکھ دے تیہ کر دے کہ ہمارے لئے ہمیشہ تیری طرف سے نیکی اور بھلائی اور حسنہ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی اِنَّا حُدْنَا عِلَيْك اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے اس پر ابھی گفتگو کریں گے ہم ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں اس لئے کہ یہاں سے لفظ یہود کا ایک تعلق بنتا ہے لغوی طور پر ہادا یہود و ہودن رجوع کرنا تابا یتوب و طوبن لوٹنا آبا یعوب و عوبن یہ در حقیقت بڑے قریب البعنہ الفاظ ہے ہادا یہود و ہودن رجوع کرنا لوٹنا پلٹنا کسی کی طرف انعبت کا رخ اختیار کرنا اِنَّا حُدْنَا عِلَيْك اے اللہ ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں قَالَ عَذَابِي اُسِيبُ بِهِ مَنَ شَاع حضرت موسیٰ کی اس دعا یا درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا دیکھو میرا جہاں تک عذاب کا تعلق ہے وہ تو پھر میں دوں گا جس کو چاہوں گا یعنی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا سزا دوں گا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلْنَ شَاع اور میری ایک تو رحمت عام ہے کہ جو ہر شے کے شامل حال ہیں ہر شے کا وجود ہے تو میری رحمت سے ہے مَا باپ کے دل میں محبت ہے اولاد کی تو میری رحمت کا یہ درحقیقت پڑھتا ہے اسی کا ایک ظہور ہے اسی کا ایک مظہر ہے جو بھی دنیا میں رحمت ہے بامی تراہم ہے وہ درحقیقت میری رحمت ہی کا ایک جو ہے وہ پڑھتا ہے فَسَأَقْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَهُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور خاص میری رحمت جو ہے وہ میں لکھ دوں گا تیہ کر دوں گا ریزرو کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کے رفیش اختیار کریں گے زکاة ادا کریں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ جَدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنَّهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ یعنی وہ لوگ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول کا جو نبی امی نبی امی جو رسول کی حصے سے مبوس ہوں گے جنہیں وہ موجود پائیں گے اپنے پاس لکھے ہوئے یعنی جن کی پیشنگوئیاں لکھی ہوئے موجود پائیں گے اپنے پاس دورات میں بھی والانجیل اور انجیل میں بھی یا مرہم بالمعروف وہ انہیں نیکیوں کا حکم دے گا وَيَنْحَا هُمَا لِلْمُلْكَرْ بدیوں سے روکے گا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لئے حلال ٹھہرائے گا وَيُحَرْزِمُ عَلَيْهِمُ الخبائِس اور تمام جو ہیں بری چیزوں کو خبیس چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا وَيَزَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَلَغْلَالَ اللَّتِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان پر جو بوجھ پڑ گئے ہوں گے ان پر جو بھی احترام کریں گے تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِيُ عَنْزِلَ مَعَاهُ اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اولائکہم المفلحون وہ ہوں گے فلا پانے والے یہ تھا وہ قول و قرار جو بنی اسرائیل سے بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی زمن میں لیا گیا ہے چنانچہ اگلی آیت میں اب حضورت سے فرمایا گیا قل اے نبی اب کہیے آپ دنکے کی چوٹ کہیے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ کہہ دیجئے ہیں لوگوں میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف سب کی طرف اللہ ذی لہو ملک سماوات والارد اس اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں جس کے لئے آسمان اور زمین کی پادشاہی ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یوہی ویمید وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت مارد کرے گا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ الْأَحَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تو پس ایمان لاؤ اس نبی امی پر اس رسول پر کہ جو اللہ کی تمام کلمات پر اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تاکہ تم فلا پاؤ یہ ہے تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ نمبر ایک سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضور پر ایمان لانا نجات کی شرط نہیں ہے یہ قطن یوں سمجھئے کہ سوائے جھٹائی کی اور کچھ نہیں نمبر دو تمام انبیاء سے جوہد لیا گیا اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نئے نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے لازم ہے اس کے بغیر نجات نہیں نمبر تین خاص طور پر یہ جو سلسلہ آیات ہیں یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو آغاز ہوا تو وہ آہد تھائی ہے کہ وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان تمام تیزوں کے ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نکالنا سوائے اس کے کہ دنوں میں کجی ہو نقطہ نظر کے اندر ٹیڑ ہو اور اس کی کوئی بنیاد نہیں اب آئیے ذرا اس آیت کے جند الفاظ پر بھی ہم غور کر لیں اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور میں ارز کر چکا ہوں یہاں مراد مسلمان اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل میں اس آیت کا مدعا کیا ہے وفوم کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے یہ آیت یہاں آئی ہے وارد ہوئی ہوتا یہ ہے اور یہ انسانوں کے ایک مشترک کمزوری ہے اور تقریباً تمام ملتوں اور امتوں کا مشترک روگ ہے مرض ہے کہ لوگ کسی امت میں آنے کے بعد شامل ہونے کے بعد نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں امت میں شامل ہونا اخروی نجات کی زمانت نہیں ہے امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی ایمان ذاتی عمل یہ شرطیں لازم آپ بہترین امت میں شامل ہوں ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے آپ کا عمل درست نہیں ہے تو محض وہ ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کے حوالے سے وہ آپ کی نجات کا زامن نہیں ہے اصل جو خرابی پیدا ہوتی ہے امتوں میں وہ یہ ہے ایک عجب پیدا ہوتا ہے چونکہ ہم ان میں سے ہیں لیکن جو بھی کچھ ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں اب یہ جو ایک خیال ہے در حقیقت کہ چاہے ہم کچھ بھی ہیں ہمارے عمال کچھ بھی ہیں لیکن چونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا جو نجات ہے فوض و فلا ہے جنت ہے وہ گویا کہ ہمارا حق ہے یہ مغالطہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے بن اسرائیل کو پیدا ہوا اور ہر ایک کو ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے حضور کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے وہ شہید ہو گیا ہے بظاہر لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا جنت میں چلا گیا کہ حضور فرماتے ہیں میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا چاہے وہ حضور کے ساتھ آیا ہے جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے حضور کے ساتھ اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے لیکن یہ کہ خود جہنمی ہے کیوں جہنمی ہے کہ ہو گیا تھا مجروح زخمی ہو گیا تھا شدید زخمی تھا اور زخم کے اس درد اس کی تاب نہیں لا سکا برداشت نہیں کر سکا خود کشی کر لی خود کشی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا یہ معاملہ سینا سینا حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راب میں لیکن صرف اپنے اپنی شجاعت کے اظہار جو ہے اس کے سامنے ہے مقصود یہ ہے ڈنکا بجھ جائے میری شجاعت کا میری بہادری کا یا کوئی حمیت جاہلی کی وجہ سے کہ مہم حضور نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی تو اب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب موقع ملے گا پچھلی ساری جو ہے وہ میں اپنے بدلے جو ہے نکال لوں گا اسی طریقے سے کوئی مال غریمت کی طلب میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہے مجاہد فی سبیل اللہ آپ نے فرمایا کوئی نہیں مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اس لیے جنگ کر رہا ہے صرف اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَا تَاكِ اللَّهِ کَلْمَةُ سَبْسَسَرْبَلَدُ یہ ہے اصل مقصد تو سارا معاملہ ان سے حدیث کو میں نے خاص طور پر اسی کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس میں جو اللہ تعالی کا قانون عذاب پر جو میرا چیپٹر ہے اس میں میں نے بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جو قوموں پر عذاب آتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُسِبَلَّ لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا درو اس عذاب سے یہ جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو بے گناہ بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے لیکن آخرت کا جو معاملہ محاسمہ وہ انڈویجیول ہے ہر شخص کا انفرادی ہے یہاں قومی سطح پر معاملہ ہوتا ہے امتوں کی سطح پر معاملہ ہوتا ہے امتوں کا عروج ہے امتوں کا زوال ہے امتوں کو سزا مل رہی ہے ان میں جو بونیک لوگ ہوگے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس زوال کا شکار بن جائیں گے وہ بھی اسی میں شامل ہوگے تو دنیا میں معاملہ ہے اجتماعی آخرت میں معاملہ انفرادی اپنا ایمان اپنا یقین کس درجے میں ہے اپنا عمل وہ کس حالت میں ہے سارا معاملہ وہاں پر جو چکایا جائے گا وہ اپنے ذاتی ایمان و یقین اور اپنے ذاتی اعمال و اخلاق کی بنیاد پر نہ کہ کسی گروہی نسبت کی بنیاد پر یہ ہے وہ مضمون جس کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دو مرتبہ قرآن میں لائے گیا ہے کہ کسی گروہ میں ہونا کسی سے نسبت ہونا اب یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اصل امت ہے وہ امت موسیٰ ہے وہی دین حق ہے لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آگئے ہیں تو اب حضرت مسیح پر ایمان لانا لازم کا یہود کے لئے لیکن جب تک حضور نہیں آئے اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت یہ گویا کہ امت ہے یہ مسلم امت ہے لیکن نہ پہلے دور میں صرف اس امت میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو نہ اس دوسرے دور میں صرف حضرت مسیح کی امت میں شامل ہو جانا نجات کی زمانت ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو اسی طریقے سے امت محمد میں شامل ہو جانا صلی اللہ علیہ السلام یہ بھی نجات کی زمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنا ایمان درست نہ ہو اور اپنے عمال صحیح ہو اصل لکتہ یہ ہے اور چونکہ یہ تمام امتوں کا مشترک مرض ہے میں نے ارس کیا تھا کہ یہاں سے وہی مضامین شروع ہو رہے ہیں جن میں وہ اعتقادی نظریاتی فکری وہ چیزیں جو گمراہیاں ہیں جو پھر بڑے پیمانے کے اوپر امت پر اثر انداز ہوتی ہیں انہی کی اصلاح پیش نظر ہے کہ اے مسلمانوں کہیں تمہارے اندر بھی یہ برائی پیدا نہ ہو جائے لہذا یہاں وہ مضامین بھی آ گئے ہیں اس کے بعد وہ مضامین بھی آئیں گے جن میں واقعاتی طور پر یہود کی تاریخ کے حوالے سے ان پر جو ہے فرد جرم آئیت کی گئی واللزینہ حادو انہلزینہ آمنو وہ لوگ جو مسلمان ہوئے امت محمد میں شامل ہو گئے واللزینہ حادو اب یہاں پر دیکھئے بنی اسرائیل کے لفظ نہیں آیا بلکہ واللزینہ حادو آیا ہے اس لیے کہ جو ایک جو ایک امت بنی ہے وہ در حقیقت بنی ہے اب اس انہا حدنا علیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رفاظ استعمال کیے اصل بنیاد جو ہے دین حق ہونے کے اعتبار سے وہ وہ ہے وہ معنوی نسبت جو ہے اگرچہ یہودیوں نے اصل میں اپنے اس لفظ کے لیے جو بنیاد قرار دیئے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے تھے یہودہ یا یہودہ ان کی نسل میں حضرت سلیمان اور حضرت دعوت علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں اور چونکہ زیادہ غلبہ جو ہے ان بارہ قبیلوں میں سے ان کو حاصل ہوا ہے تو گویا کہ یہی لفظ جو ہے یہودیوں کے لیے ایک اسم علم کی شکل اختیار کر گیا یہ یہودہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا عیسائیوں کا ایک سیکٹ ہے یہ ہو آز وٹنسز یہ یہ ہو آز یہ در حقیقت خدا کے لیے اللہ کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا تھا بہرحال ہوتے ہوتے یہ جو مسلک بنا اور اس میں صرف نسلی طور پر بنی اسرائیل نہیں بلکہ جو لوگ بنی اسرائیل کے تابع ہوئے ان کے زیر اثر آئے ان کے سے طور طریقے اختیار کر لیے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے اس حوالے سے یہاں نفذ بنی اسرائیل نہیں آیا بنی اسرائیل تو ایک قوم ہے وہ تو ایک نسل ہے لیکن جنہوں نے بھی وہ مسلک یہودیت اختیار کیا وہ گویا کہ دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر والنسارہ نسارہ میں بھی دیکھئے قرآن مدید دو جگہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ صف میں بھی نحنو انسار اللہ یہ لفظ ہے جو اس لفظ کی اصل جڑھ ہے اصل اساس ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بنیاد یہ بھی سمجھی گئی ہے اور اکثر مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے اور عیسائیوں کا بھی اس پر اجماع ہے کہ اصل میں وہ قسمہ تھا نسان وہ ناصرہ یا نسران یہ دونوں اس کے نام آتے ہیں یہ قسمہ تھا کہ جو بیوت المقدس کے شمال میں تھا کوئی ستر میل کے فاصلے پر اور بہرہ روم کے ساحل سے بیس میل کے فاصلے پر اب بھی موجود ہے نظارت بھی اس کو کہتے ہیں جیزوز آف نظارت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق جو ہے آبائی وہ در حقیقت اس سے آبائی کہیے یا جو حضرت مریم کا تعلق جو ہے وہ اس قسمے سے تو ان کو اس لیے جیزوز آف نظارت کہا جاتا ہے باقی یہ کہ اس کا قرآن مجید نے نسبت جوڑی ہے نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ كُونُ أَنصَارَ اللَّهِ جو معنوی نسبت ہونی چاہیے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو خلیفہ برحق تھے پیٹر یا شمعون ان کے پیروکار تھے جو حضرت مسیح کے اصل دین پر تھے اور وہ بہت عرصے تک نظارین کہلاتے رہے اور جو سینٹ پول جو حضرت مسیح کی زندگی تک جب تک کہ انہیں نہیں اٹھایا گیا طرف سماوی نہیں ہوئی اس وقت تک شرید دشمن تھا حضرت مسیح کا بعد میں اس نے لبادہ اڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے مجھے کشف میں حضرت مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور اب میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے اور پھر اس نے حضرت مسیح کے دین کو جو ہے وہ تبدیل کیا اس کے اندر ساری جو ہیں ترمیمیں کی ہیں تو وہ سینٹ پول جو ہیں ان کے ماننے والے اب عیسائی کہلاتے ہیں کرسٹینز قرآن مجید لفظ جہاں لائے گا نصارہ لائے گا نظارینز اور بعد میں وہ ایبو نائٹس کہلاتے تھے یہ تھے اصل جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے لہذا قرآن صرف ان کا نام لے رہا ہے جو اچھے نام ہیں ان کے ان کے حوالے سے یہ آیت نادل ہو رہی ہے ان میں سے بھی جو بھی شامل ہے وہ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر کیوں کچھ پائے گا اللہ آکے ہاں پائے گا اب ظاہر بات ہے کہ جب ان کا علیہ در علیہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اپنے اپنے دور میں ان میں سے ایمان کسی کا حضرت موسیٰ پر تھا کسی کا ان میں سے ایمان حضرت عیسیٰ پر تھا ہمارا ایمان حضرت محمد پر بھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہے یہ چونکہ قدر مشترک تھی لہذا یہاں پہ رسول کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صرف من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا جو بھی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے ان کا عجل ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ حضن سے دوچار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے اس آیت کا بھی ابھی بیان مکمل نہیں ہوا اس لئے کہ سابعین کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلے ہفتے کو ہمیں کچھ کرنی پڑے گی پھر ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ والعزیز بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم